ایک منہوز کا بائیکارٹ آپ کو واقعی کرنا ہے جھوٹا بائیکارٹ نہیں نقلی بائیکارٹ نہیں اور جو اسے مل رہے ہیں ان کا بائیکارٹ بھی کرنا ہوگا جو اسے تعلق رکھ رہے ہیں ان کا بھی بائیکارٹ کرنا ہوگا ان سے بھی ملنا نہیں ان کو بائیکارٹ کیونکہ مرتد کے معنی ہے نجیس مرتد کے معنی ہے نجیس 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 جو نجیس ہے نجیس ہے وہ آپ کے گھر میں آئے کے تو نجاست پھیلائے گا مسجد میں آئے کے تو نجاست پھیلائے گا امام بارے میں آئے کے تو نجاست پھیلائے گا درگاہ میں آئے کے تو نجاست پھیلائے گا اور آپ کو معلوم ہے کہ نجیس آج بھی نہ نظر کر سکتا ہے نہ نظر چک سکتا ہے لہذا نہ اس کے ہاں جانا ہے نہ اسے بلانا ہے اور یہ بہانے نہ کیجئے گا ارے وہ خود سے آ گیا تھا ہم کیا کریں ایک صاحب نے یہی بہانہ کیا دو گھنٹے گفتگو کی اسے ہم کو خبر ملی کہ صاحب دو گھنٹے آپ باتچیت کر رہے تھے ارے وہ خود سے آ گیا تھا لہذا ہم کو بلانا بھی پڑا بات چیز بھی کرنا پڑ گی اور جب آ گیا تو چائے بھی پلانا پڑ گی نہیں یہ کوئی بہانہ میں ہی چلے گا دروازے سے دھتکارنا ہے دروازے سے دھتکارنا ہوگا ورنہ استقبال کرنے والے کا انجام بھی وہی ہوگا جس برتد کا انجام ہوگا اور انشاءاللہ سخترین اس کو دنیا بھی سزا بھی لے گی اور سخترین اس کو آخرت بھی سزا ہے انشاءاللہ کتے سے بتر موت ہوگی اس کی کتے سے بتر موت ہوگی اس کی پچھلے دو سال پہلے جہاں پر مجھ سے بیان کیا گیا تھا کہ اس نے یتیم خانے میں کتے پا لکھے ہیں اس نے اپنی ایک تصویر شایع کی تھی جس میں وہ کتوں کے بیچ میں بیٹھا ہوا تھا اس میں تصویر شایع کی تھی تو کسی نے بہت اچھا کیپشن دیا تھا اس پر اس نے بتایا کسی نے کہا کہ بتائیے تصویر میں کتنے کتے ہیں بیٹھ میں یہ منحوض بیٹھا تھا دو انہوں تر اس کے پالے وہ کتے تھے تو اس میں نیچے کیپشن تھا یہ بتائیے تصویر میں کتنے کتے ہیں تو کسی نے اس کے نیچے لکھا تھا کتے تو تین ہیں کتے تو تین ہیں مگر فرق یہ ہے کہ دو وفادار ہیں ایک غدار ہے دو وفادار ہیں ایک غدار ہے اور یاد رکھیں غداروں کی سزا ہمیشہ وہ دیتے ہیں کہ جن کے ساتھ یہ مل کر غداری کرتا ہے میں بیسال دے رہا تاریخی ایک منٹ لینا ہے زیادہ نہیں لینا ہے ایک منٹ شراج الدولہ بہت بڑا بادشاہ تھا بہت بہدر بادشاہ تھا اس تیز غداری کے اس کے وزیر میر جعفر نے ٹیپو سلطان زبردست بہادر تھا اس سے غداری کی وہاں کے میر صادق اس کے وزیر نے ان دونوں کی غداری کی وجہ سے ہار ہوئی سراج الدولہ کو میر جعفر کی غداری کی وجہ سے ہار ہوئی اور ٹیپو سلطان کو میر صادق کی غداری کی وجہ سے ہار ہوئی مگر جانتے ہیں ان دونوں غداروں کو کیا انجام ہوا سنیے سنیے ہسٹری پڑھئیے تاریخ پڑھئے جب اگریتوں کو فتح حاصل ہوئی اور یہ اپنے زمانے میں انعام لینے کے لئے پہنچے وہ اپنے زمانے میں انعام لینے کے لئے پہنچے تو دونوں کو اگریتوں نے حکم دیا کہ ان کو قتل کیا جائے ان کو قتل کیا جائے اتنی بڑی خدمت کی ہم نے آپ کی اتنا بڑا بادشاہ جس کو ہلا نہ ممکن نہیں تھا ہماری وجہ سے وہ ہار گیا آپ کہہ رہے قتل کر دیا جائے یہی سزائے وہ فضاری کی تو ان کا جواب سن لیجے انہی نے کہا جب برسوں سے جس کا نمکھا رہے تھے جب تم اس کے وفادار نہیں رہے تو ہمارے وفادار کیسے ہوگے انشاءاللہ جن کا یہ ساتھ دے رہا ہے انشاءاللہ وہی اس کی تباہی کا سبب بنیں گے وہی اس کی بربادی کا سبب بنیں گے نارے تکبیر نارے تکبیر نارے رسالت نارے رسالت نارے حیدری نارے حیدری لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین سلوات بر محمد و علی محمد علیہ السلام لبیک یا حسین امین